اردو مسنوی کا ارتقاء پی جی سمسٹر تھگ سی 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 ون مسنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہر شیر کے دونوں مصرے مقافع ہوں اور ہر شیر کے دونوں مصروں کے اتاپ لئے الگ الگ حبدالسلام نظری اس شلسلے میں وضاحت کرتے بھی لکھتے ہیں وہ مسنوی ایک مسلسل نظم ہے اور اس کے اشار ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہوتے ہیں جس طرح زنظیر کی ایک کڑی دوسری کڑی سے واوستہ ہوتی ہے جہاں تک مسنوی کے مزامین اور موضوعات کا تعلق ہے تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے مذہبی واقعات اور تصوف درس و اخلاق داستان حسن و محبت رسومات شادی معفق الفطرت اناثر کے حیرت ناک کارناہ میں سبھی کچھ مسنوی کا موضوع ہیں مسنوی میں غزل کی سادگی سوز و گداز قصیدے کا جوش و خروش اور مرسیے کا درب بھی ملتا ہے مسنوی کی اسی رنگہ رنگی اور ہر طرح کے مزامین و موضوعات کو سمیت لینے کی صلاحیت کی وجہ سے اہل نظر نے اس کی اہمیت و افہادیت کا اطراف کیا ہے دکن اور شمال ہند دونوں ہی جگہ ابتداز سے ہی مسنوی نگاری کے رجحانات ملتے ہیں دکن میں لکھے جانے والی ابتدائی مسنویوں میں میرہ جی کی شہادت الحق اور خوش نامہ نظامی کی قدم رہو پدم رہو سید شاہ اشرف بیابانی کی نو سرحار برحان الدین جانم کی ارشاد نامہ وسیعت الحادی عبدال کی ابراہیم نامہ ملہ ودھی کے قدم مشتری گواسی کی سیف الملوک نسلطی کی گلشنیش ابن نشاتی کی پھول بند وغیرہ قابل ذکر ہیں ان مسنویوں میں تصوہ عشق کے حقیقی عشق مجازی شہادت حسین بادشاہ وقت کی تاریخ وغیرہ بیان کیے گئے ہیں شمالی ہند میں بارویں صدی ہجری کے ابتدا سے ہی اچھی مسنویوں کے نمونے ملنا شروع ہوتے ہیں زعفر کی زفر نامہ اور رنگ دیب اور توتی نامہ اور فائض دہلوی شاہ مبارک عبرو شاہ عالم حاتم کی مسنویوں ابتدائی دور سے تعلق رکھنے کے باوجود پنی اعتبار سے کافی اہم ہیں ان مسنویوں نے میر سودہ اور بعد میں آنے والے دوسرے مسنوی نگاروں کے لیے راہ ہمبار کی میر اور سودہ نے کئی مسنویوں لکھی یہ مسنویوں اس لحاظ سے اہم ہیں کہ اظہار و بیان میں کسی طرح کی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا یہ درد سودہ گداز کی وجہ سے کافی متاثر کرتی ہیں یہ مسنویاں واقع نگاری جذبات نگاری اور زبان و بیان کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اپنے حقیقت پسندانہ انداز انداز بیان اور اپنے اہد کے سماجی و معاشی حالات کی تریمانی ہونے کی وجہ سے اردو کی بہترین مسنویوں میں شمار ہوتی ہے اسی زمانے میں لکھی جانے والی مسنویوں میں میر اثر دہلوی کی خواب و خیال کافی اہم ہے یہ مسنوی سراپا نگاری اور جذبات عشق کی افکاسی کی وجہ سے کافی متاثر کرتی ہے مسحفی انشاء رنگین اور نواب واجد علی اختر کی مسنوی و حقوبیوں کی وجہ سے متاثر کرتی ہیں لیکن اس اہد سے تعلق رکھنے والی مسنویوں میں میر حسن کی سہر البیان کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور مسنوی کو حاصل نہیں یہ مسنوی اپنی کردار نگاری جذبات نگاری اور منظر نگاری کی وجہ سے اپنے آپ مثال ہے زبان و بیان کی سادگی اور مہاورات کی ندرت نے اس بے جان کہانی میں غضب کا حسن بھر دیا ہے میر حسن نے سہر البیان کے قصے کو ایک کینورس کے طور پر استعمال کر کے اس پر اپنے اہد کے نقوس پجاگر کیے ہیں اس طرح یہ مسنوی ایک آئینہ بن گئی ہے جس میں اس کے اہد کی پرچھائیاں ساف نظر آتی ہیں سہر البیان کے بعد جس مسنوی کو شورت ملی وہ دیا شنکر نصیم کی گلزار نصیم ہے یہ مسنوی نحال چند لاہوری کے نصری قصے مذہبی عشق کا منظوم ترجمہ ہے گلزار نصیم میں لکنوی شاعری کی تمام خوبیاں موجود ہیں سہر البیان اور گلزار نصیم کے علاوہ بھی بہت مسنوی لکھی گئی ناصر حاتم علی قلب مومن اور محسن کا قوروی کی مسنوی بھی قابل زی زندگی کے تمام شعبوں کی طرح شیر عدب پر بھی اٹھارہ سو سنتاون کے انقلاب کے اثرات پڑے محمد حسین آزاد اسماعیل میں لکھی اور مولانا حالی نے بھی مسنوی لکھی مولانا حالی کی مسنوی برکھا رو نشات امید رب وطن مناجات بیوہ وغیرہ مسنوی محمد حسین آزاد نے مہاجن طالب علم اور چور شاعر اور شبلی کی صبح امید وغیرہ میں زندگی کے مسائل اور وقت کے اُبھرتے تقاضوں کو صاف زبان میں بیان کیا گیا ہے علمہ اقبال کی گورستان شاہی حفیظ جالندری کی شاہنام اسلام اور سردار جعفری کی جمہور بھی قابل ذکر ہے مسنوی کا سفر اپنے تمام تل انکانات کے ساتھ اب بھی جاری ہے